نمشکرہ دوستو سواد اور صحت سے برپور ندی کی ویدی میں آپ کا سواگت ہے اس ویدی میں ہم ایک دم آسان اور فاسٹ میتھرڈ سے انار کے دانے نکالیں گے اور ساتھ ہی بینہ جوسر کے پیور انار کا جوس بھی نکالیں گے دوستو ندی کی ویدی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے چلیے شروع کرتے ہیں یہاں میرے پاس تین انار ہے پھر انار کے ایک بھاگ کو اپنے انگوٹھے اور انگلیوں کے بیچ میں تھوڑا پریس کرتے ہوئے گول گھومائیں گے شروع میں تھوڑا پریشر لگانا پڑے گا پر جیسے ہی انار کی سکن تھوڑی لوس ہوگی دانے پٹا پٹ گرنے شروع ہو جائیں گے اور کچھ ہی سیکنڈ میں سارے دانے نکل جائیں گے ان چپکے ہوئے دانوں کو نکالنے کے لیے انار کو چمچ یا چھوٹے سپیٹولا سے ٹیپ کریں گے جس سے یہ چپکے ہوئے دانے بھی نکل جائیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا اس ویڈی سے دانے نکالنا کتنا آسان ہے دانوں میں سے انار کی جھلی نکال لیں گے ایک بار پھر سے پورے پروسس کو دیکھ لیتے ہیں تین منٹ سے بھی کم ٹائم میں تینوں انار کے دانیں نکل چکے ہیں اگر آپ دانوں کو بعد میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایک کنٹینر میں ڈال کر ان دانوں کو ریفریجریٹ کر لیجئے یہ 8 سے 10 دن تک خراب نہیں ہوں گے چلیے اب انار کا جوس بنا لیتے ہیں اس کے لیے مکسر گرائنڈر میں انار کے دانیں ڈال کر دانوں کو صرف 5-6 سیکنڈ کے لیے گرائنڈ کریں دھیان رہے 5-6 سیکنڈ سے زیادہ گرائنڈ نہ کریں گرائنڈن کے بعد یہ ایسا دکھے گا اب اس مکسر کو ایک باؤل میں چھان لیں گے لیجئے ایک دم فریش اور پیور انار کا جوس تیار ہے جوس کا آنند لیجئے سکرین پر دکھائی گئی ریسپیس کو دیکھنے کے لیے آپ ان پر کلک کیجئے دوستو ویدی کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا جلد ملیں گے نئی ویدی کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھیں دھنڈی بات